دوستوں پچھلی کہانی میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے پاکستان کے ایک سخص محمد ریاض نے قبر کے اندر لیٹے مردوں کے ساتھ بلاتکار کیا اور جب وہ پکڑا گیا تو اس نے قبولا کہ اس نے پچاس سے زیادہ لوگوں کا بلاتکار قبر کے اندر جا کر کیا ہے اگر آپ نے یہ دل دہلا دینے والی کہانی ابھی تک نہیں سنی ہے تو اسے سننے کے لیے آئی بٹن پر کلک کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن شکسن میں بھی مل جائے گا تو چلیے چلتے ہیں آج کی خانی پر ہمارے دیش کی پارمپرک زمین میں کئی ایسے راز دفن ہیں جو کئی ورشوں یا کہیں کئی صدیوں بعد آج بھی اسی طرح تاجہ اور انسلجے ہیں جتنے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے یہ رہے سے کچھ ایسے ہیں جنہیں جتنا سلجھانے کی کوشش ہوتی ہے یہ اتنا ہی اُلج جاتے ہیں ایسا ہی ایک راز راجستان کی جیسل میر جلے کے کلدھرہ گاؤں میں بھی دفن ہیں یہ گاؤں پچھلے ایک سو ستر سالوں سے ویران پڑا ہے ایک ایسا گاؤں جو رات ہی رات میں ویران ہو گیا اور صدیوں سے لوگ آج تک نہیں سمجھ پائے کہ آخر اس گاؤں کی ویران ہونے کا راس کیا تھا ایک ہی رات میں گائب ہو جانے والے اس گاؤں کی کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی سو ویل ہلو گائز میرا نام ہے انکر اور میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل The Untold Stories میں جہاں میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں ہورر میشٹری اور رہسے سے بھری روچک اور سچی کہانیاں اور جڑ جائیے ہمارے ساتھ رہسے سے بھرے اس سفر میں کلدھرہ گاؤں کی ویران ہونے کو لے کر ایک عجیب و گریب رہسے ہے دراصل کلدھرہ کی کہانی شروع ہی تھی آج سے قریب دو سو سال پہلے جب کلدھرہ کھنڈھر نہیں تھا بلکہ آس پاس کے چوراسی گاؤں پالیوال برہمڑوں سے آباد ہوا کرتے تھے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس گاؤں کو سال تیرہ سو میں پالیوال برہمڑ سماج نے سرسوتی ندی کے کنارے اس گاؤں کو بسایا تھا کسی سمائے اس گاؤں میں کافی چہل پہل رہا کرتی تھی لیکن پھر ایسے کلدھرہ کو کسی کی بری نظر لگ گئے وہ شخص تھا ریاست کا دیوان سالم سنگھ ایاش دیوان سالم سنگھ جس کی گندی نظر گاؤں کے ایک خوبصورت لڑکی پر پڑ گئی تھی دیوان اس لڑکی کے پیچھے اس قدر پاگل تھا کہ بس کسی بھی طرح اسے پا لینا چاہتا تھا اس نے اس کے لئے برہمڑوں پر دباؤ بنانا شروع کر دیا حد تو تب ہو گئی جب ستہ کے مد میں چور اس دیوان نے لڑکی کے گھر سندیش بجھوائیا کہ اگر اگلے پونیما تک اسے لڑکی نہیں ملی تو وہے گاؤں پر حملہ کر کے لڑکی کو اٹھا لے جائے گا دیوان اور گاؤں والوں کی یہ لڑائی اب ایک کواری لڑکی کے سممان کی بھی تھی اور گاؤں کے آتم سممان کی بھی گاؤں کے چاپال پر پالیوال گراملوں کی بیٹھک ہوئے اور پانچ ہزار سے زیادہ پریواروں نے اپنے سممان کے لیے ریاست چھوڑنے کا فیصلہ لے لیا کہا جاتا ہے کہ نرڑے لینے کے لیے سبھی چوراسی گاؤں والے ایک مندر پر اکھٹا ہو گئے تھے اور پنچائتوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی لڑکی اس دیوان کو نہیں دینی اور اگلی ہی شام کلدھرا گاؤں کچھ یوں ویران ہوا کہ آج پرندے بھی اس گاؤں کی سرودوں میں داخل نہیں ہوتے کہتے ہیں گاؤں چھوڑتے وقت ان برہمڑوں نے اس جگہ کو شعب دیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کئی لوگوں نے وہاں بسنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی ایک یا دو دن سے زیادہ نہیں رکھ پایا سبھی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کی گھٹنائیں ہونے لگی جس سے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی آپ کو بتا دے کہ بدلتے وقت کے ساتھ 82 گاؤں تو دوبارہ بن گئے لیکن دو گاؤں کلدھرا اور کھابا تمام کوششوں کے بعد آج تک بھی آباد نہیں ہوئے یہ گاؤں اب بھارتی پراتت ویبھاگ کے سنرچڑ میں ہے جسے دن کی روشنی میں سیلانیوں کے لیے روز کھول دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ گاؤں روحانی تاکتوں کی قبضے میں ہیں ٹورشٹ پلیس میں بدل چکے کلدھرا گاؤں میں گھومنے آنے والوں کے مطابق یہاں رہنے والے پالی وال برامڑوں کی آرٹ آج بھی سنائی دیتی ہے انہیں وہاں ہر پل ایسا انبوہ ہوتا ہے کہ کوئی آس پاس چل رہا ہے بازار کے چہل پہل کی آوازیں آتی ہیں مہلاؤں کے بات کرنے کی اور ان کی چوڑیوں اور پائلوں کی آواز ہمیشہ ہی آتی رہتی ہے پرشاشن نے اس گاؤں کی سرحد پر ایک فاتک بنوا دیا ہے جس کے پار دن میں تو آپ گھومنے جا سکتے ہیں لیکن رات میں اس فاتک کو پار کرنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا ہے کلدھرا گاؤں میں ایک مندر ہے جو آج بھی شراب سے مکت ہے ایک باولی بھی ہے جو اس دور میں پانی پینے کا ذریعہ تھا ایک خاموش گلیارے میں اترتی ہوئی سیڑھیاں بھی ہیں کہتے ہیں شام ڈھلنے کے بعد اکثر یہاں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں لوگ مانتے ہیں کہ وہ آواز اٹھارویں شدی کا وہ درد ہے جن سے پالی وال برہمڑ گزرے تھے کاؤں کے کچھ مکان ہیں جہاں رہس میں پرچھائی اکثر لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں دن کی روشنی میں سب کچھ اتحاس کی کسی کہانی جیسا لگتا ہے لیکن شام ڈھلتے ہی کلدھرا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور دکھائی دیتا ہے روحانی تابتوں کا رہس میں سنسا لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت یہاں جو بھی آیا وہ حادثے کا شکار ہو گیا مئی دو ہزار تیرہ میں دلی سے بھوت پریتھوہ آتھماؤں پر ریسرچ کرنے والی پیرانورمل سوسائٹی کی ٹیم نے کلدھرا گاؤں میں رات بتائی ٹیم نے بتایا کہ یہاں کچھ نہ کچھ آسامانی ضرور ہے شام کے وقت ان کا ڈرون کیمرہ آسمان سے گاؤں کی تصویر لے رہا تھا لیکن اس باولی کے اوپر آتے ہیں وہ کیمرہ ہوا میں کوپے کھاتا ہوا زمین پر آگرہ جیسے کوئی تھا جسے وہ کیمرہ منظور نہ ہو یہ سچ ہے کہ کلدھرا سے ہزاروں پریواروں کا پلائن ہوا یہ بھی سچ ہے کہ کلدھرا میں آج بھی راجستھانی سنسکرتی کی جھلک ملتی ہے پیرانورمل سوسائٹی کی اپادھیاکش انشل شرما نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک ڈیوائیس ہے جس کا نام گوشٹ باکس ہے اس کے مادھیام سے ہم ایسی جگہوں پر رہنے والی آتماوں سے سوال پوچھتے ہیں کلدھرا میں بھی ایسا ہی کیا جس سے ان کی ڈیوائیس میں کچھ آسامان نے آوازیں سنائی دی چار مئی دوہزار تیرہ کی راکری میں جو ٹیم کلدھرا گئی تھی ان کی گاڑیوں پر بچوں کے ہاتھ کے نشان ملے ٹیم کے صدس جب کلدھرا گاؤں میں گھوم کر واپس لوٹے تو ان کی گاڑیوں کے کانچ پر بچوں کے پنجے کے نشان بھی دکھائی دیئے جیسا کہ کلدھرا گئی ٹیم کے صدسیوں نے میڈیا کو بتایا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کلدھرا میں بھوت اور آتماوں کی کہانیاں صرف ایک وہم ہیں اتحاس کاروں کے مطابق پالیوال برامڑوں نے اپنی سمپتی جس میں بھاری ماترہ میں سونا چاندی اور ہیرے زوارات تھے اسے زمین کے اندر دوا رکھا تھا یہی وجہ ہے کہ جو کوئی بھی یہاں آتا ہے وہ جگہ جگہ خدا ہی کرنے لگ جاتا ہے اس امید سے کہ شاید وہ سونا ان کے ہاتھ لگ جائے یہ گاؤں آج بھی جگہ جگہ سے خدا ہوا ملتا ہے اس کہانی سے ہمیں ایک بات سیکھنے کو ضرور ملتی ہے کہ کیسے اس سمیہ کے لوگوں نے صرف ایک لڑکی کی عزت کی وجہ سے پورا کا پورا گاؤں ہی چھوڑ دیا لیکن آج کے سمیہ میں اس طرح کی گھٹنا کا گھٹنا لگ بگ ناممکن جیسا ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو کلدھرہ گاؤں کی یہ رہ سمیہ کہانی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور دیکھتے رہیے The Untold Stories